السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو وہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ کوئسٹن آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں سب کو علم ہونا چاہیے اس لیے ان صاحب کو جواب دینے کے وجہ ہے میں اس پر ویڈیو بتا رہا ہوں اور ان صاحب کو چند دن انتظار کرنا پڑا کیونکہ سوالات بہت زیادہ آتے ہیں تو بعض سوالات کے تو میں جوابات دے دیتا ہوں انڈیویجلی اور وہ سوالات جو میں لگتا ہے کہ اس سے اور لوگوں کا بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے کہ معلومات میں اضافہ ہوگا تو اسی لیے ان سوالات کے جو جوابات ہیں پھر ویڈیو کی صورت میں ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم پائپ لائن میں ڈال دیتے ہیں کہ جب اس کی ٹرن آئے گی تو سوال ہے نماز کے دوران وقت نکل جانے کے بارے میں کیا معاملہ ہے یہ مین سوال ہے تو اس زمن میں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جیسا فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے دوران سورج نکل آیا یا وقت ختم ہو گیا تو کیا نماز خضا ہو جائے گی یا اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور وقت مغرب کا شروع ہو گیا تو کیا اثر کی نماز ہو جائے گی یا قضا شمار ہوگی دوبارہ پڑھنی پڑھے گی کیا معاملہ کیا ہے تو اس کے اندر میں آپ کو چند اصول بتاتا ہوں اور ان اصولوں کو جو جمع کیا گیا ہے اس کے ریفرنسز بھی پھر میں آپ کو دوں گا ٹھیک ہے تو اب آپ نے نمازوں کے دوران اگر نماز کا وقت نکل جائے تو وہ نماز ادا نہیں ہوتی یاد رکھیں بلکہ پھر اس کی قضا کرنا لازم ہوتا ہے نمبر ایک اصول جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج طلو ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ اس کی قضا کرنا لازم آئے گی اچھا عید کی نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ زوال میں داخل ہو جائیں زوال کا وقت شروع ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی ویسے عید کی نماز کی تو قضا ہی نہیں ہوتی اچھا جمعہ کی نماز پڑھنے کے دوران اثر کا وقت داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا بھئی نماز تو ہوگی نہیں تو اب آپ نے زہر پڑھنا ہوگا زہر کی قضا کریں گے آپ اچھا البتہ اگر اثر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو گیا تو نماز مقروح ادا ہوگی لیکن اثر کی نماز ادا سمجھی جائے گی تو اثر کے لیے اصول تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ حدیث میں اس کی بازابتہ ایک دلیل موجود ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا اب اسی طرح بقیہ جو نمازیں ہیں جیسے زہر ہے مغرب ہے اور عشاء ہے ان نمازوں کے پڑھنے کے دوران اگر وقت نکل جائے تو وہ نماز بھی ادا سمجھی جائے گی تو فجر عید اور جمعہ ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پڑھنے کے دوران اگر وقت نکل جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ اس کی قضا کرنا لازم ہوگا اچھا اور دوسری چیز کہ اثر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو گیا تو نماز تو مقروح ادا ہوگی لیکن اثر کی نماز ادا سمجھی جائے گی باقی جو تین نمازیں رہ گئی ہیں زہر مغرب اور عشاء ان نمازوں کے پڑھنے کے دوران اگر وقت نکل جائے تو وہ نماز ادا سمجھی جائے گی مقروح نہیں سمجھی جائے گی میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی بار 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 کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی پہلی دفعہ میں سمجھ جائے اچھا ہو سکتا ہے پہلی دفعہ میں تیزی سے بول گیا ہوں دوسری دفعہ میں ذرا سلولی بول رہا ہوں تو اس لیے اس کو آپ اس طرح کیونکہ دیکھیں نا ہم یہاں پر علم دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جلدی سے وقت گزاری کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جلدی آیا مسئلہ نکالا اور چلے گا نہیں ہمارا مقصد ہے بات سمجھانا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بات جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اس پر بجائے اس کے کہ آپ غصہ کریں تکبر کریں غرور کریں کہ آپ ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتی یا پھر میں کہتا ہوں پھر آپ ان ذرائع سے جا کے علم حاصل کر لیا کریں جہاں بات جلدی سے بتا کے آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اس چینل کے اوپر زیادہ تر لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے اگر آپ نئے آئے ہیں تو پرابلی آپ کو یہ سوال ہوگا کہ وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنا اور سننا چاہتے ہیں تاکہ ان کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اچھا اب دلائل کا جہاں تک تعلق ہے تو صحیح مسلم کی حدیث 831 باو الاؤقات اللہ تی نہا عانیت صلاتی فیہا اس کے اندر تفصیلات دی اچھا پھر براقی الفلاح کے پیج نمبر 180 اس میں تفصیلات داتی ہیں در المختار کی جلد نمبر دو صفح بتیس یعنی 32 اسی طرح مجمع الانہر اس کے باپ قضاء الفوائت جلد ایک صفح 146 تو بہت ساری دلائل ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے تو بارال امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللہمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyya Saad Qadri